میں نے سیاستہ ضرور چھوڑی ہے لیکن میں بغیرد نہیں ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ ہی چھڑوں گا میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسمان دار کر کر کہے گا کلی 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 کھائے گا میں اپنی ماں کے ساتھ کہ ابھی دوبارہ سے حراسہ کیا جا رہے ہیں ہمیں خون کھول جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بغتن ہے اور آپ کے لئے یہاں زمین تنگ کر دیں گے گیرہ تنگ کر دیں گے بچے اٹھا لیں گے ہر طرح کی تمکی دی جاری ہے ابھی میں وہاں اندر تھا ادھر اپنے وکیل کے چیمبر میں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ٹیلی فون ڈالز کی گئی ہیں اور ہمیں اور ہماری حواتین کو اور بچوں کو حراسہ کیا گیا اور میں اب یہ لازم سمجھتا ہوں کہ خواجہ عاصف کو اور اس کی یہ ساری ریاستی مشین میں پھر ایک دفعہ پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں نو مہی کو جو کچھ ہوا میں سیالکھوٹ میں نہیں تھا اور انہوں نے کس طرح میری والدہ کے بال لو سے پکڑ کے زمین پک سیٹا بازو مروڑے مارا پیٹا آج تو میں سیالکھوٹ میں ہوں اور میں نے ڈی پی او کو چیلنج بھی کیا گیا ہو مجھے پکڑ لو آ کے آدھی رات میں نہ آیا کرو دن کی روشنی میں آیا کرو آدھی رات تو تو شرم لوگ اس طرح کی ارکتیں کرتے ہیں تو الیکشن سے باگنا نہیں ہے چتنی بھی ریاستی مشینریہ لگا لینا آٹھ فروری کو اور میں سیالکھوٹ کے سارے میڈیا کے سامنے اپنی ماں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں اور میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں میں سیالکھوٹ میں آر او کو کہتا ہوں جو این اے سیونٹی ون کا آر او ہے خواجہ آصف کی گنتی دس ہزار سے شروع کرنا دس ہزار سے اور میری ماں کی ایک سے میری ماں کا ایک وارڈ میری ماں کا ایک وارڈ خواجہ آصف کی گنتی دس ہزار سے شروع کرنا اور اگر اس خواجہ آصف کو بچا سکتے ہونا شکست سے بچا لینا لگانا زور ایک طرف سیال کورٹ کی غیور عوام بہادر عوام غیرت مند عوام ہوگی